مرحبا دیکھو آپ کا ہوسٹ زبیر فلک اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل زبیر کے سنگ آج اللہ کا خاص کرم ہے اور مجھے خوشی بھی ہے کہ میں نے جتنے بھی ویلوگ بنائے ان سب سے بہترین ویلوگز جو ہیں وہ مجھے اب بنانے کا موقع مل رہا ہے کیونکہ جس جگہ پہ جس پاک زمین پہ میں ہوں وہاں پہ ایسی ایسی عظیم ہستیوں کے روزہ مبارک ہیں ایسی ایسی عظیم ہستیوں کے در پہ جانے کا شرف حاصل ہوا اگر شخص نے کبھی بھی ایسا نہیں سوچا تھا میں یہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ میں کبھی ایسی عظیم جگہ پہ جا پاؤں گا حسرت تو ظاہر ہے کہ ہر مسلمان اور مومن بھائی کی ہوتی ہے لیکن یہ اللہ کا خاص کرم ہے کہ جسے مولا حسین چاہیں اور جسے قبول کریں تو جب وہ قبول کر لیں تو پھر وہ آپ کے گناہ اور سواب کو نہیں دیکھتے وہ آپ کے کردار کو نہیں دیکھتے بس جسے وہ پسند کر لیں وہ دنیا کا سب سے زیادہ خوش نصیب انسان ہوتا ہے میں نے چند روز پہلے ایک ویلاغ بنایا تھا اپنا مسومہ پاک مسومہ کم حضرت مسومہ کم کے روزہ کے کیونکہ میں اس وقت ہوں کم سٹی میں جو کہ ایران کا شہر ہے یہ ایک جدید شہر ہے اور میں بہت متاثر ہوا ہوں یہاں آکے اور یہاں پہ نظام دیکھ کے کہ میرے ذہن میں یہ تھا کہ ایران ایک قدیم کنٹری ہے اس کی ثقافت بھی اس طرح کی ہوگی یقیناً ایسا ہے اور یہ ان کی جو امارات ہیں ان کی مساجد ہیں ان کے روزے ہیں ان سے یہ چیز ایاں ہے لیکن جدت اور جدیدیت جو ہے وہ بھی ان کے ہاں بہت ہے میں حران ہوں کہ امریکہ نے اور پوری دنیا نے پوری یورپ نے ملکے جہاں پہ پربندیاں لگائی ہوئی ہیں اس کے باوجود اگر ایران نے اتنی ترقی کی ہے اور اگر یہ لوگ یہ ساری پربندیاں اٹھا دیں تو یقین کریں کہ ایران آنے والے سوپر پاور ہوگا اور یہ میرا دل مانتا ہے اور ویسے بھی جتنی عظیم ہستیاں یہاں پہ ہیں جتنے عظیم لوگ یہاں پہ ہیں کل کائنات کے مالک یہاں پہ ہیں تو پھر ظہر ہے کہ ایران کو کوئی مات نہیں دے سکے گا ایران، اراک، سعودی اریبیا یہ تمام ممالک جو ہیں وہ ہماری جان ہیں کیونکہ جو ہستیاں ہمیں اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں ہمارے ماں باب سے بھی زیادہ عزیز ہیں ان ہستیوں کا شمار یہاں پہ ہوتا ہے اور یہاں پہ ان کے مقبرے ہیں روزے ہیں اور جن کا شرف نصیب والوں کو حاصل ہوتا ہے اور لوگ آکر یہاں سے دھیروں ساری اپنی حسرتیں اور خواہشیں جو ہیں وہ پوری کر کے واپس جاتے ہیں تو آج کا جو میرا ویلاغ ہے وہ ہے مسجد جمکران امام زمانہ اس مسجد کا مکمل جو نام ہے وہ ہے مسجد جمکران امام زمانہ اور یہ مسجد ہے یہ بھی کم شہر میں ہے اور یہ مسومہ کم پاک کے روزے سے تقریباً سات کلومیٹر کے فاصلے پہ یہ مسجد جو ہے یہ بنائی گئی ہے اور اس کے بارے میں یہ مشہور روایت ہے کہ اس مسجد کو بنانے کے لیے یہ جو جگہ مخصوص کی گئی ہے یہ امام زمانہ نے خود آکے اس کی نشاندہ کی تھی اور یہ میرے خیال میں تو ایران کی شاید سب سے بڑی مسجد ہو پوسیبل ہے میں نے پورا ایران نہیں گھما تو باقی یہ ہے کہ جتنی جگہ میں نے دیکھی ہیں جتنی مساجد میں نے دیکھی ہیں جتنے روزے میں نے دیکھی ہیں اس حساب سے مجھے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ شاید یہ ایران کی سب سے بڑی مسجد ہو اور یہ ایک اپنے اندر خوبصورتی کا بھی شہکار ہے اور جس خوبصورتی سے سے بنایا گیا ہے جس محبت سے سے بنایا گیا ہے وہ بھی کمال ہے یہاں پہ جو لوگ نجف کے لیے بارڈر کراس کرتے ہیں ایراک کا اور اگر کسی وجہ سے انہیں یہاں پہ ٹھہنا پڑے رکنا پڑے گاڑی اویلیبل نہ ہو یا ایک دو دن رہائش کرنی پڑے تو یہ مسجد اس حوالے سے بھی بنائے گی ہے کہ یہاں پہ لوگ آرام سے جو ہے وہ اپنا رات گزار سکتے ہیں چاہے وہ دو دن گزارے ہیں تین دن گزارے ہیں تو انہیں کوئی پرابلم نہیں ہے انتہائی نفاثت سے انتہائی خوبصورتی سے اور جدید پتھروں کے استعمال سے یہ بنائے گی مسجد یہ آپ کو عبادت کا تو جو مذہرس ہو ہے وہ بھی بہت اچھی بات ہے لیکن مسافر کے لیے جو یہ ہے وہ جنت سے کم نہیں رہنے کے لیے تو یہاں میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں یہ مسجد کے پانچ محراب بنائے گئے ہیں اور دو منار ہیں اس کے اوپر اور انتہائی خوبصورت مسجد اور یہ بہت وسیع مسجد بنائے گئی ہے یہاں پہ آپ کو کسی قسم کی کوئی پرشانی نہیں یہاں پہ بہت ہی اچھا انتظام ہے یہاں کے لوگوں کا سکیورٹی کا وہ آپ کو بہت عدب سے بڑی محبت سے پیش آتے ہیں یہاں پہ تھنڈے پانی کی سہولت ہے سونے کے لیے کلین ہیں کارپیٹ ہیں اوپر اگر اثر دی ہے تو آپ کے لیے کمبل ہیں اور بہترین قسم کے واشوم ہیں نہانے کا انتظام ہے اور تقریباً جدید ہوتل کی تمام سہولتیں یہاں پہ میسر ہیں اور مسجد بھی ہو اور اتنا پیارا انتظام بھی ہو اور پھر امام زمانہ کے نام سے منصوب موسک ہو اور انہی کی نشاندہی کی بنا پہ یہ مسجد بنائے گئی ہو تو پھر تو سونے پہ سواگ گا ہے تو یقیناً آپ لوگوں کو میرے ویلاغ جو ہے وہ بہت پسند آیا ہوگا لیکن قائل اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجئے گا تاکہ میں آنے والی میری ہر ویڈیو سے آپ کو اگائیہ سلو اور انشاءاللہ میں بہت جلد نئی ویڈیوز بنا کے آپ لوگوں کے لئے پیش کروں گا اور انشاءاللہ جو میرا اگلا ویلاغ ہوگا وہ وہ یقیناً حضرت علی مولا کائنات شہنشاہ ولایت حضرت علی کے روزہ مبارک سے ہوگا اور نجف شریف میں انشاءاللہ میری حاضری ہوگی اور مجھے امید ہے کہ اگر یہاں تک مجھے مولا نے قبول کیا ہے تو مولا حسین مولا علی مجھے وہاں پہ بھی قبول کریں گے اور انشاءاللہ پھر اس کے بعد میشی اور مولا حسین کے درباروں کا بلوگ بھی آپ کے لئے پیش کیا جائے گا تو یقین آپ کے جو کومنٹس ہیں وہ میری ہمیشہ حوصلہ فضائی کرتے ہیں اس وقت یہاں پہ رات کے دو بجے ہیں اور پاکستان میں تقریباً شاید تین بجے کا ٹائم ہو یا تین سوا تین کا تو رات کے اس پہر میں یہاں پہ اتنی گہمہ گہمیہ اور یہ میں مجنین تو آئی ہوئی تھی سفر کی تھکاوٹ کی وجہ سے لیکن میں نے یہی سوچا کہ یہ اتنی پیاری جگہ ہے یہاں پہ آکے آپ کی تمام تھکاوٹیں دور ہو جاتی ہیں اور پھر اپنے ویورز کے لئے یہ ویڈیو نہ بنانا یقین نانصافی تھی تو انشاءاللہ بہت جلد ملیں گے آپ کا حوث ربیر فلک اللہ حافظ